اسلام علیکم ویلکم ونس اگین دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں تیمور خان اور تیمور ٹی وی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہماری خاص طور پر نئے یوٹیوبرز کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا شوق رکھتے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج ہم ایسا سورٹویر لے کے آئے ہیں جس میں جو ہے وہ بہت ساری خاص باتیں ہیں لیکن جو دو بہت خاص باتیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر ویٹر مارک نہیں ہے اور وہ اس کا ٹرائل پیریڈ نہیں ہے اور جب وہ ریجسٹر ہے لائف ٹائم کے لیے اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت آسان ہے استعمال کرنے میں کہ ایک نیا بندہ جو ابھی جس نے ایڈیٹنگ سیکھنا شروع کی ہے وہ بہت آسانی اسے یوز کر سکتا ہے اور ایک نیا یوٹیوبر اس کے لیے بہت آسان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں بہت زیادہ ٹرانزیشنز ہیں بہت زیادہ آپشنز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے اور بہت اچھے کلرز ہیں اس کے اور بہت سارے فارمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو دوستو جو ہمارے دوست جنہوں نے نیا چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ یا جو بنانے کا سوچ رہے ہیں یا آپ اپنے جو ہے وہ ایوٹس کی ویڈیو جو آپ ریکارڈ کرتے ہیں ان کو ایڈیٹ کرنے کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ سوفٹ ویئر آپ کے لیے بہت کارامت ثابت ہونے جا رہا ہے تو دوستو آج ہم جس سوفٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کمتاشیہ سٹوڈیو جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں اور اس میں یہاں سب سے پہلے فائل پہ آتے ہیں تو یہاں فائل سے آپ نے نیو پروجیکٹ اوپن کرنا ہے اوپن سے جو ہے وہ پروجیکٹ آپ کا جو ہے وہ آل ریڈی ہو تو اسے آپ نے کھول لینا ہے ریسنٹ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ آپ نے یہاں سے کھول لے ہیں اور اس کے بعد یہ پروڈیوز اینڈ شیئر تو آگے چلتے ہیں یہاں ایڈیٹ میں جو ہے وہ یہ آپ کو جو ہے وہ ٹول جو ہے وہ انیبل نظر آئیں گے جب آپ یہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ اوپن کریں گے تو یہ انیبل ہو جائیں گے تو ویو میں آپ جو ہے وہ ویو کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر لیں تو پلے کا اپشن ہے ٹولز ہیں یہاں پہ بہت سارے تو ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے ون بے ون تو آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تو یہاں سے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں ریکارڈ سکرین ہے جس سے یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سکرین کو ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا اور امپورٹ میڈیا ہے یہاں سے آپ نے میڈیا لے کے آنا ہے اس ہورٹویر میں جس پہ آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کام کر لیں ایڈٹ وغیرہ کر لیں اس میں جو ہے وہ مختلف ٹولزوں سے آپ اس سے کام کرنے کے بعد جب اسے سیو کرنا چاہیں پروڈیوس کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں وہ اس کے بعد آپ سے فرمیٹ کا آپشن مانگے گا کہ کس فرمیٹ میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کر دیں تو اس میں یہ فرمیٹ کرنا شروع کر دے گا یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو نیچے آجاتے ہیں یہ ہمارا کلپ بین ہے جہاں سے ہم جتنے کلپ یہاں لے کے آئیں گے وہ یہاں پہ نظر آئیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں ایک کلپ لے لیتے ہیں جس کو سیمپل کے طور پہ ہم آپ کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں سے ویڈیو ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں ایمپورٹ پہ کلک کرنا ہے تو میں یہ سیمپل کے طور پہ یہ ایک چھوٹے بچے کی ویڈیو لیتا ہوں آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کو ٹائم لائن یہ نیچے جو ہے ایریا اس کو ٹائم لائن کہتے ہیں یہ آپ کا ڈسپلی ایریا ہے اور یہ ٹول سیکشن ہے آپ کے تو یہاں سے آپ اس کو ایڈ ٹو ٹائم لائن کریں گے تو یہ یہاں پر ٹائم لائن پہ آپ کی ویڈیو آ جائے گی تو یہ ویڈیو ہمارے یہاں پہ آ چکی ہے اب یہاں پہ اسے آپ پلے کریں گے تو یہ یہاں سے پلے کرنے پہ ویڈیو آپ کی یہاں پہ بھی چلنا شروع ہو جائے گی اور یہاں سے بھی چلنا شروع ہو جائے گی اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ اس کو کٹ کیا جائے دو ایسوں میں سے تقسیم کیا جائے تو یہاں پہ آپ جہاں سے کٹنا چاہیں اسے یہاں پہ رکھ کے اس کو سپلیٹ کر دیں یہاں سپلیٹ کس اپشن پہ کلک کریں سپلیٹ پہ تو یہ کٹ جائے گی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسا میں سیو رکھنا چاہتا ہوں اس کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حصہ آپ نے سیو کرنا ہے اور یہ ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو مینشن کر کے ڈیلیٹ پریس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ ان دو حصوں کے درمیان ٹرانزیشن ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹرانزیشن پہ کلک کریں گے تو یہ مختلف ٹرانزیشن آپ کے سامنے سیمپل آ جائیں گے یہ جو ایرو ہے دو ویڈیو کے سینڈر میں یہاں پہ آپ نے ٹرانزیشن ایڈ کرنی ہے یہاں سے میں یہ والی ٹرانزیشن لے لیتا ہوں اس کو آپ نے یہاں سے ڈریک اینڈ ڈراب یہاں پہ لا کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ ٹرانزیشن آپ کی ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گی تو یہاں آپ لگائیں گے تو دو ویڈیو کے درمیان میں یہ ٹرانزیشن ایڈ ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ transition کا جو time ہے transition کا جو duration ہے وہ ایک second آپ نے رکھنا ہے ایک second سے زیادہ رکھیں گے تو transition جو ہے وہ slow move کرے گی اس سے وہ اچھی نہیں لگے گی اس کا default جو ہے وہ 3 set ہوا ہوئے تو میں یہاں سے اس کو 1 second کر دیتا ہوں 1 second آپ نے یہاں پر اس کو transition set کر دینی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں کچھ نام لکھوں کچھ alphabet لکھوں تو یہاں پہ آپ نے کال اوٹ پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ لکھنا چاہیں کال اوٹ پہ کلک کرنے کے بعد بہت ساری آپ شیپس یہاں لکھ سکتے ہیں بہت سارے ڈیزائن بنا سکتے ہیں کال اوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ سامنے شیپس آ چکی ہیں میری جو سامنے آپ نے شیپ لکھنی ہے بنانی ہے شیپس کے اندر کچھ لکھنا ہے وہ یہاں سے آپ تیار کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد نیچے مزید آپ کے پاس یہ کچھ ایروز ہیں کچھ جیومیٹریکلی شیپز ہیں اور یہ کچھ تنکنگ سائنز ہیں ان کو اب لے سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ چھوٹے ٹک اینڈ کراس اور سرکل کسی چیز کو منشن کرنے کے لیے ہیں اور یہاں پہ یہ کسی چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ہیں اور یہ بھی اسی طرح ہائلائٹ کال اوٹ ہے اس کا دوسرا اپشن اور یہاں آئیں تو یہ جو ہے وہ سپارٹ لائٹ ہے کسی چیز کو منشن کرنے کے لیے باقی دھندلہ ہو جائے گا اور جو اس آپ سیلیکٹ کریں گے وہ روشن ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس بلر کال اوٹ ہے کہ کسی چیز کو آپ دھندلہ کرنا چاہیں دکھانا نہیں چاہتے اس پہ آپ کلک کریں تو یہ سامنے آ جائے گا اور یہاں پہ یہ ٹیکس کال اوٹ ہے آپ کچھ لکھنا چاہیں تو باری باری ہم ساری چیزیں آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں تو یہاں سے دوستو ایک شیپ لیتے ہیں جس کے اندر ہم کچھ لکھیں گے تو میں اس طرح کی شیپ لے لیتا ہوں یہاں پہ کلک کروں گا اس شیپ پہ تو یہاں پہ یہ شیپ آ جائے گی اور یہ اس کا مارجن یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا میں اس سے آپ بڑا چھوٹا اپنی ریکائرمنٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ اسے موو بھی کرا سکتے ہیں جس جگہ آپ لگانا چاہیں یہاں لگانے کے بعد یہاں آپ نے اس بار کے اندر یہاں آپ نے رائٹنگ کرنی ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں فرہان لکھ دیتا ہوں تو یہاں سے اس کا فاؤنڈ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ فاؤنڈ ہے یہاں پر جو آپ اپنی مرضی کا جتنے آپ کے فاؤنڈ وغیرہ ہیں یہاں پر یہ دیئے ہوئے ہیں یہاں پر میں یہ فرہان لکھ دیا ہے اب میں چاہتا ہوں اس رائٹنگ کا سائز جو ہے وہ تھوڑا بڑا کیے جائے تو یہ یہاں سے آپ سائز بھی اسے بڑا کر سکتے ہیں اور سائز بڑا کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ کلر ہے اس کا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیشے شیپ تھی اس کا رنگ چینج ہونا چاہیے تو اس کا کلر یہاں سے آپ چینج کریں گے تو اس کا کلر میں یہاں سے دیتا ہوں یہ ریڈ ہو چکا ہے اور یہ فرہان اس کے اندر لکھا ہوا آگیا ہے اسی طرح دوستو آپ باقی ساری شیپز کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ نے لکھنا ہو اس کے بعد دوستو یہاں آ جاتے ہیں کہ اس کی آپ نے ڈیوریشن کتنی رکھنی ہے یہاں سے اسے کھینچ کے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے یہ میسج یہاں پر شو ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ نوٹفیکیشن ہمارا یہاں تک سیو ہو تو یہ یہاں پر فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان ہے کہ یہ آہستہ سے سامنے آئے یہ دیکھیں یہاں سے یہ یوں آہستہ سے سامنے آئے اور آہستہ سے مدم ہو جائے یعنی بجھ جائے ہٹ جائے یعنی یک دم نہ سامنے اور یک دم نہ ہٹے تو اسے فیڈ ان فیڈ آؤٹ کہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق میں آپ کو یہ یہاں سے پلے کر کے دکھاتا ہوں کس طرح یہ سامنے آئے گا تو اس طرح ویڈیو چال رہی یہ دیکھیں یہ سامنے آیا اور یہ یہاں سے غائب ہو گیا تو اب میں چاہتا ہوں کہ اب باقی آپ کو یہاں سے ٹول دکھاتے ہیں کہ یہاں سے آپ اگر کسی چیز کو منشن کرنا چاہے تو یہ ایرو لگا سکتے ہیں یہ ایرو سے اس کو چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں ایرو اسی طرح آپ نے جس طرح کوئی شیپ لگانی ہے تو یہاں پہ آپ لگانے کے بعد اس کو اسی طرح آپ جب وہ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے یہ یہاں پر ڈسپلے ہو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے سمپل شیپ کے بغیر یہاں پر کوئی ٹیکس لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ ٹیکس پہ کلک کریں گے اسی طرح یہاں پہ آپ ٹیکس لکھیں گے کوئی بھی یہ میں خان لکھتا ہوں تو یہ سمپل یہاں پر یہ دیکھیں یہ خان لکھا ہوا آگیا ہے تو یہ بھی جتنے ڈیوریشن کے لیے آپ نے لگانا ہے اسے کم زیادہ کر کے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو اس میں فونٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو اب بات آ جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کو ہائی لیٹ کرنا چاہتے ہیں سپورٹ لائٹ جسے کہتے ہیں اس پہ میں کلک کروں گا سپورٹ لائٹ پہ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حصہ واضح نظر آئے اور باقی یہ دیکھیں یہاں سے یہ دھندلہ ہو گیا ہے اسے میں بڑا چھوٹا بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد دوستو چلتے ہیں بلر ٹول کی طرف تو بلر میں آپ یہ دیکھیں یہ یہاں پر جو چیز آپ بلر کرنا چاہیں اس پہ یہ سیلیکٹڈ ایریا اس کو اس جگہ تک سیلیکٹ کر لیں تو وہ چیز جو ہے وہ بلر ہو جائے گی تو اس کی بھی آپ نے یہاں پر ٹائم سیٹنگ رکھ لینی ہے کہ کتنے ٹائم تک وہ اسہ بلر رہے جتنی اسے تک آپ دکھانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر یہ جو ہے وہ چھوٹا پول اس کو میں بلر کر دیتا ہوں یہاں پر یہ بلر ہو گیا ہے آپ نے اکثر ویڈیوز میں نیوز چینلز میں یا موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ حصہ جو نہیں وہ دکھانا چاہتا ویڈیو ایڈیٹر وہ وہاں پر بلر لگا دیتا ہے تو یہاں پر اس طرح آپ بلر لگا کہ کوئی چیز بھی چھپا سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو دوستو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی تصویر دکھانا چاہتے ہیں آپ تو آپ کی ویڈیو چل رہی ہے تو اس کے اندر کوئی ایمیج نظر آئے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر یہ لوڈ ایمیج پر کلک کرنا ہے لوڈ ایمیج پر کلک کریں گے جو ہے وہ اسی ویڈیو کا تھم نیل آپ کو یہاں پر لگا کے دکھاتا ہوں آپ اس کو کم زیادہ کر کے جہاں آپ نے رکھنا ہو اسے آپ رکھ سکتے ہیں اور جہاں سے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ترچہ نظر آئے تو یہاں پر یا جہاں آپ اس کو لگانا چاہیں اور یہ بھی جتنی دیر کے لئے آپ اس کو شو کرانا چاہیں اس کو شو کر آ سکتے ہیں تو اس طرح آپ مختلف ایمیج جو بار بار ہیں وہ آپ یہاں پر دکھا سکتے ہیں ان کو مختلف سائیڈ پہ دکھا کے تو دوستو جو دوست ہمارے نیا ہیں وہ ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں یہ آپ کے لئے بلکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت زیادہ اصل افضائی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ تک بہت زیادہ جو ہے وہ لیٹس ویڈیوز بہت آسانی پہنچتی رہتی ہیں یہاں پر امید ہے دوستو آپ کو یہ ٹولز سمجھ آگئے ہوں گے تو اب آگے چلتے ہیں یہاں پر زوم اینڈ پیم کی طرف تو یہاں پہ میں زوم اینڈ پیم پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ ایک ایریا ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس ایریا کو میں جتنا سیلیکٹ کروں گا یہ یہاں سے پکڑ کے تو وہ یہ اتنا ایریا جو ہے وہ زوم کرے گا اب اس کو میں جہاں پہ رکھوں گا میں یہ اس جگہ پہ رکھتا ہوں تو یہ جگہ زوم ہو جائے گی تو یہ جگہ زوم ہوگی تو یہاں سے یہ زوم ہوگی یہاں سے میں اسے پلے کروں گا یہاں سے یہ زوم ہونا چلنا شروع ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ یہاں آ کے زوم جو ہے وہ اس بچے پہ آئے تو یہ زوم یہاں اس بچے کی طرف آ رکھ کے اسے میں پھر پلے کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ اس بچے پہ یہ دیکھیں یہ بچہ قریب ہو گیا ہے ویڈیو اس میں قریب آگئی ہے تو میں یہاں سے پلے کرتا ہوں اور یہاں پہ جب آئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ زوم ختم ہو جائے واپس آپ نے اس کو یہاں سے رکھ کے اس کو واپس اپنی پوری پوزیشن پہ لے آنا ہے یعنی پوری سکرین پہ آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے یہاں پہ کریں گے تو یہ زوم واپس چل جائے گا اور جتنا آپ نے اس کو رکھا تھا وہاں پہ یہ سیٹ ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پہ میں نے تین زوم ٹول لگائے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ زوم ہوا اس جگہ پہ اور اب یہ اس بچے پہ زوم ہو گیا ہے اس کو قریب کیا ہے اور واپس اس کو دور کر دیا ہے دوستو اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ساؤنڈ ریکارڈ کی تھی جو آپ نے اس کے اندر آرڈیو ریکارڈ کی تھی اس وقت آپ نے مارکیٹ میں تھے یا ایسی جگہ پر جہاں آپ اپنی آرڈیو ریکارڈ نہیں کر سکے تو اسے آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریموو بھی ہو جائے گی کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی ہو جائے گی مثال کے طور پہ اگر آپ کی آرڈیو وہاں پہ کم ریکارڈ ہوئی تھی تو یہاں آرڈیو پہ کلک کریں اور یہاں آرڈیو آپ کو یہ نظر آرہی ہے آرڈیو کی بار نظر آرہی ہے یہاں سے آپ پکڑ کے اس بار کو اس لیول کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کریں گے تو اوپر کی طرف تو یہ زیادہ ہو جائے گی اور نیچے کریں گے تو آپ کی آرڈیو کم ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آرڈیو میں یہاں سے ریموو کر دوں اور اس کے علاوہ بھی آپ کے یہاں پر آپشن ہے کہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں آرڈیو اور یہاں پہ والیم ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی آرڈیو یہاں سے ڈاؤن ہو جائے گی اور اگر آپ یہاں سے والیم اپ کرتے ہیں تو آپ کا والیم اپ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ اپ ہو چکا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ساؤنڈ ویڈیو کی دوران ریکارڈ کی تھی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سیلیکٹ کریں اور یہاں سائلنس پہ کلک کر دیں تو یہ دیکھیں یہ جو سیلیکٹ کی تھی میں نے آئیڈیو وہ یہاں سے نیچے سے ویڈیو سے ریموو ہو چکی ہے اور میں دوسری آئیڈیو جو دوسرا ہمارا پارٹ تھا ویڈیو کا اس کی آئیڈیو بھی میں یہاں سے ریموو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں اسے سیلیکٹ کروں گا اور سائلنس پہ کلک کروں گا تو یہ بھی یہاں سے ریموو ہو جائے گی تو دوستو اب یہاں سے ریموو ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی بھی سانگ یہاں نیچے ایڈ کروں کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ میں اس کے پر وائس آور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ٹولز میں آ جانا ہے ٹولز میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے وائس نریشن پہ کلک کر دینا ہے وائس نریشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر سٹارٹ ریکارڈنگ آ جائے گا سٹارٹ ریکارڈنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی آرڈیو بھی آپ کوئی سب بھی مائک لگا کے ایکسٹرنل تو آپ اسے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کرنے کے بعد ویڈیو کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اس کو اور اس ویڈیو کے مطابق آپ اس میں آرڈیو بول کے اس میں ریکارڈ کرتے جائیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے نیچے کوئی سانگ لگایا جائے کوئی میوزک بیکگرونڈ لگایا جائے تو اس کے لیے آپ کو اسی طرح ایک نیا سانگ جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گا آپ اسے جو ہے وہ پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں اور اگر آپ یوٹیوب کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کی جو فری لیبریری ہے یوٹیوب چینل کے اندر ہوتی ہے آپ اس سے جو ہے وہ آرڈیو ڈاؤن لوڈ کریں کیونکہ اگر کہیں اور سے کریں گے تو اس سے آپ کو کاپی رائٹ کا جو ہے وہ آ سکتا ہے نوٹیفیکیشن تو اس کے لیے یہاں پر میں نے کچھ بیکگرونڈ سونڈز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی اپنی ویڈیوز میں ڈالنے کے لیے تو جو کہ یوٹیوب کے چینل سے میں نے جو یوٹیوب کی فری آرڈیو لیبریری سے کی تھی تو وہ یہاں سے میں لے لیتا ہوں آرڈیو تو اسے میں اوپن کرتا ہوں تو یہ یہاں پر آ جائے گی آرڈیو دوستو اب یہاں پر میں انہیں یہاں پر آپ رکھ کے اسے رائٹ کلک کریں اور ایڈ ٹو ٹائم لائن کریں تو یہ آپ کے ٹائم لائن کے نیچے آ جائے گی یہاں سے آپ اس بار سے نیچے آرڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ چونکہ ہماری ویڈیو چھوٹی ہے اور آرڈیو بڑی ہونے کی وجہ سے یہ اس کی لیند زیادہ ہو گئی ہے تو اسے یہاں سے پکڑ کے آپ شروع میں لے آئیں اور اس کو یہاں سے آپ سٹیچ کر دیں اس کی جو ہے وہ لیند کم کر دیں آپ نے وہاں تک کر دینی ہے جہاں تک آپ کی ویڈیو ہو تو یہ یہاں تک اس کی ویڈیو جو ہے وہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میچنگ آپ ٹھیک کرنے کے لئے یہاں سے اسے مزید آپ زوم کر لیں تاکہ یہاں پر آپ اس کو آسانی سے میچ کر سکیں تو یہاں سے آپ ٹائم لائن بار کو زوم کر سکتے ہیں زوم ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں واضح فرق آ گیا ہے اب اسے میں پکڑ کے اس ویڈیو کی لیندھ کے مطابق کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ ویڈیو کی لیندھ کے مطابق ہو چکی ہے تو اب میں یہاں سے پلے کروں گا تو یہ ساتھ میں اس کی آرڈیو بھی سنائی دے گی تو مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں سے پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر نہیں بھی آئی تو کمیٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ